ازین اس وقت حماس اور دیگر فلسطینی تنظیمیں پوری طرح سے فاعل ہو چکی ہیں اور بہت بھاری نقصان اسرائیلی فوج کو پہنچا رہی ہے جو جو مزید اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہو رہی ہے رفعہ میں داخل ہو رہی ہے تو وہاں سے نکلنے والے اسرائیلی تابوتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک فنومنہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ غزہ سے اسرائیلی شہروں ان کی سیٹلمنٹس ان کے فوجی اڈو کے اوپر ان کی بندرگاہوں کے اوپر جو راکٹ حملے ہیں ان کی تعداد اور ان کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی اس وقت حماس نے ان کے حساس ایریاز کو مسلسل ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑا فنومنہ ہے جو اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے سپیشل فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے غزہ کے اندر اور رفا کے اندر ہے اس کے ساتھ ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ مصر نے مہائدہ توڑنے کی آخری الٹی میٹم دیا ہے اور ساتھ عالمی عدالت میں جانے کا اس نے اعلان کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف اب اس میں کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پھر ایراک کی جانب سے ناظرین حملہ کیا گیا ہے لیبنان کے حملے مسلسل جاری ہیں یہ تازہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال ویڈیو آپ تک پہنچا گئے ناظرین سب سے پہلے تو بڑی خبریں یہ ہیں کہ جو اسرائیلی ایریاز ہیں یعنی غزہ سے باہر ان کے اوپر حماس مسلسل حملے کر رہی ہے اس وقت غزہ میں جو اسرائیلی فوج ہے وہ مزید سے مزید تر داخل وہ کر رہے ہیں مزید ٹینکس مزید فوجی گاڑیاں جیسا کہ حماس کے فیلڈ کمانڈر نے کہا جو کہ زیتون کا ہے اس نے کہا کہ اس دفعہ جو زیتون میں فوج بھیجی گئی ہے جو فورسز اور ٹینکس اور گاڑیاں بھیجی گئی ہیں ان کے تعداد دگنی ہے جو آج سے دو ماہ پہلے بھیجی گئی تھی اس سے دگنی فورسز جو ہے وہ وہاں پر بھیجی گئی ہیں تو ان کا نقصان بھی دگنا ہو رہا ہے حماس ہر جگہ پر تیار بیٹھی ہوئی ہے جہاں جہاں پر ان کے فورس داخل ہوتی ہے اور سب سے بڑا فنومنہ یہ ہے کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں اسرائیلی علاقوں کے اوپر مثال کے طور پر ابھی ایشکلون کے اوپر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے صدروت کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے مزائل اٹیکس ٹورڈ ایشکلون مزائل اٹیک ٹورڈ ایشکلون اب یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اسرائیلی فوج جبالیہ میں داخل ہوئی ہے اسی علاقے سے حماس نے راکٹ فائر کیے ہیں ایشکلون کی طرف اب یہ علامتی چیز ہے یعنی وہ چاہتے تو کہیں اور سے بھی راکٹ فائر کر سکتے تھے لیکن انہیں وہاں سے کیے جہاں پر اسرائیلی فوج انکرین کر رہی ہے تو حماس واضح طور پر پیغام دے رہی ہے واضح طور پر مظاہرہ کر رہی ہے اپنی کیپیبیلٹیز کا اپنی سٹیڈ فاسٹنس کا اپنی بہادری کا اور اپنے ڈٹ کر کھڑے رہنے کا انفیرونوں اور ابلیسی طاقتوں کے خلاف ٹھیک ہے وہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر وہ آ رہے ہیں وہاں سے وہ راکٹ حملے کر رہے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تحصیل تم آئے ہو تو یہی پر تمہاری قبریں بنائیں گے یہی سے تمہارے تابو جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور اس وقت ایک کے بعد ایک جنازہ شروع ہو چکا ہے اسرائیل کے اندر اگر آپ اسرائیلی میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر ان کے چیخے ہیں ایسے ہی نہیں چھے سو فیملیز نے خط لکھ دیا ہے اسرائیلی حکومت کو کہ فل فارج ہے وہ جنگ رکھی جائے ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد ہو چکی ہے جو مظاہرہ اس وقت تیل عویب کے اندر شروع ہو گئے ہیں ایک نئی لہر وہاں پر شروع ہوئی ہے اب وہ کل ہزاروں کی تعداد میں تھی اب وہ لاکھوں میں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی نہیں ہو رہے بلا وجہ اب وہاں پر ایک جنازہ اسرائیلی فوجیوں کا ہو رہا ہے جو غزہ سے ابھی اس تازہ لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں وہ ایسے زخمیاں کے تاہیات وہ مظاور کسی ایک ٹانگ کٹ رہی ہے کسی کا بازو کٹ رہی ہے یہ صورتحال دوبارہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ مختلف ہسپٹلز کے اندر دیکھنے کو وہاں پر اترتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اتنا زیادہ ان کا نقصان ہو رہا ہے پہلے میں ناظرین آپ کے سامنے اسلامی جہاد کی سٹیئنمنٹ جو سامنے آئی ہے فلسطینی تنظیموں کی جو سٹیئنمنٹ سامنے آئی ہے لڑنے کے حوالے سے کہ وہ اس جنگ کو کس طرح سے لڑیں گے اور ایڈ دی اینڈ وہ کس طرح سے اس ناجائز قبضے سے اسی جنگ کے دوران اسی فیصلہ کن مار کے کے دوران وہ آزادی حاصل کرنے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ واضح طور پر ریزسٹنس پیغام دے رہی ہے اسرائیل کو جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پکنک نہیں ہوگی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی واک ان پارک نہیں ہوگی کہ آپ آئیں گے اور ٹیل مٹولیاں کر کے واپس آلے جائیں گے یہاں سے آپ کے تبوت میں آپ واپس آئیں گے یہ آپ ذرا ان کا جو بہادری ہے یا جس طاقت کے ساتھ یا جس جذبے کے ساتھ وہ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نو واک ان دا پارک یہاں سے تم آئے تو ہو اپنی ٹانگوں پر چل کر لیکن دو ٹانگوں پر چل کر تم جانے نہیں والے ہو ٹھیک ہے تمہارا عبرتنا کھشر یہاں پر ہونے جا رہا ہے پھر آپ دیکھئے باربارک بومنگ آف گازہ will not help اسرائیل reach objectives یہ اسلامی جہاد ایک بہت بڑی تنظیم فلسطین کی ان کی جانے سے سٹیرمنٹ سامنے آئی ہے اسلامی جہاد النخلی woes victory we will fight on فتح حاصل کریں گے ہم لڑیں گے resistance کنفرنٹس اسرائیلی forces in جبالیا east of the rafah while confronting the occupation forces in جبالیا the resistance is also engaged in the phiric clashes east of the rafah repelling the اسرائیلی and in korean into the region and inflicting heavy losses جبالیا میں بھی لڑ رہی ہے حماس زیتون میں لڑ رہی ہے ساتھ eastern rafah میں لڑ رہی ہے اور heavy losses جہیں وہ اس وقت پہنچا رہی ہے اسرائیلی فوج کو پھر یہ زراؤن کی لائن دیکھئے گا the gaza war is an opportunity for all fighters to confront the zionist axis یہ وہ war ہے یہ opportunity ہے کہ zionism کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے zionism ختم ہوگا تو پوری دنیا سے اس کی حجمانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یورپ اور امریکہ بھی اس سے ازاد ہوں گے ساری دنیا zionism سے آغاز ہوگی سو لہٰذا یہ موقع ہے کہ zionist سے لرنے کا یہ war جو ہے یہ سب کے لیے موقع ہے کہ وہ آئیں اور zionism کو ختم کریں اس جنگ کے دوران اچھا اب میں آپ کے سامنے دیگر تازہ ترین حملے رکھتا ہوں جو جبالیا میں ہو رہے ہیں جو زیتون میں ہو رہے ہیں جو رفا میں ہو رہے ہیں ناظرین ایک بہت زبردست آپریشن کیا گیا اسرائیلی special force کے خلاف اور بتا جا رہا ہے یہ بہت complex operation تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے سر انجام دیا الکسام برگیڈ بتا رہی ہے انہا complex operation دا الکسام برگیڈز ڈیٹونیٹڈ تھنڈر بومب اون ایسپیشل زائنسٹ فورسز اینڈ ٹارگیٹڈ ایٹھا ٹروپ کیریئر ویڈا ٹینڈم شل ایسٹ آف دا سیٹی آف جبالیا دا فورسز وز کلڈ اینڈ باونڈڈ ایسپیشل زائنسٹ فورس کے اوپر تھنڈر بومب چلایا اور اس کے علاوہ ایک جو ہے نا ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنا دیا ہے تو سمجھ لیں بیس سے پچیس ان کے فوجی انکلیوڈنگ سپیشل فورسز والے وہ اس زبردست operation میں مارے جا چکے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جمعہ کو ان کا operation شروع ہوا ہے بڑے سکیل کے اوپر تو اس سے لے کر ابھی تک یہ بہت بڑی تعداد میں ان کے تابوت وہاں سے اٹھ چکے ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ثبوت جہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھئے القسام برگیٹ بتا رہی ہے اور اس کو انہوں نے ڈرون کے ذریعے توا کیا یہ آپ اندازل گئی یہ نئی ٹکنیک انہوں نے یہاں پر کہ انٹی آرمن مزائل انہوں نے ڈروب کیا ہے فراما ڈرون ٹھیک ہے پھر القسام برگیٹ بتا رہی ہے ہمیں انگیزڈ فرق کلیشز ایسٹ آف دا جبالیہ کیمپ فرق کلیشز اس وقت جبالیہ میں ہمارے ہو رہے ہیں بہت بڑی تداز میں اسرائیلی فوج ٹینکس گاڑیاں اور ہیوی اسلا پھر ائر سپورٹ پھر نیوی کی سپورٹ ہر طرح سے اس وقت اسرائیلی فوج کو جبالیہ کے علاقے میں دی جا رہی ہے پھر القسام برگیٹ یہ سارے موٹار کے گولے جو ہیں وہ سرنگوں کے اندر جو ملٹری یونٹس لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہماس بنا رہی ہے پھر القسام برگیٹ پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ سولجرز فرام دا نحال برگیٹ ور کلڈ ان بیٹل ان دا نورڈرن گازہ نورڈرن گازہ کے اندر اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ ان کے فوجیوں کی کس طرح سے ہلاکتے ہو رہی ہیں پھر القسام برگیٹ بتا رہی ہے ہم نے ٹینک کو نشانہ بنایا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی وہ اگنائٹ ہو گیا وہ آگ سے جل گیا اور جو اس کے اندر تھے وہ مارے گئے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم رفع کے حملوں کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں تو القدس برگیٹ یہ بتا رہی ہے اس وقت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بمباری اکروس دی رفع اور اکروس دی غازہ جاری ہے ٹھیک ہے لیکن جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ صرف اس وقت جو ہے وہ ایسٹرن رفع میں موجود ہیں ساتھ سینٹر غزہ میں جو کہ زہتون کا علاقہ ہے اور ساتھ جو جبالیا کا علاقہ ہے نورت کا وہاں پر موجود ہے لیکن میکسیمم اس ویک کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کی گراؤنڈ فورسز پورے غزہ میں پھیل جائیں گی اور پورے رفع کے اندر پھیل جائیں گے رفع میں صرف ان کو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر میجر آپریشن تو ہم نے اولموس شروع کر لیا ہے اسے بھی آگے بڑھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہر صورت میں یہاں سے کامیاب ہو کر نکلنا ہے اگر ناکام ہوئے تو پھر کس مو سے نکلیں گے اور کیا بیانیاں بنائیں گے کہ مزید اتنی شاہد تھے تو یہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر کس بیانیاں کے ساتھ نکلیں گے پہلے اتنے بندے انہوں نے شہید کر دی ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا بیانیاں بچ جائے گا کہ رفع سے بھی ہماس ختم نہیں ہو سکی تو بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کامیاب لڑایا جائے کہ فلسطینیوں کو مصر کے اندر دھکیلے جائے فلسطینیوں کو نسل کو شکی جائے اس لیے وہ جو زندگی کے جو چیزیں زندگی کے لیے بچی ہیں رفع کے اندر اس کو تباہ کر رہے ہیں ایڈ انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا کوئی ایک پانی کا کترہ بھی اس وقت اندر نہیں جا پا رہا ہے پھر الکدس پر گیڑ بتا رہی ہے بمبارڈڈ ویڈ ہیوی کیلیبار موٹار شلز دا سولجرز اینڈ ویہیکلز آف دا زینسٹ اینیمی پینیٹریٹنگ دا امد رئید ایریا اسٹ آف دا رفع رفع میں اسرائیلی فوج کی گاڑیاں جو پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو اندر آنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے اوپر خطرناک بمباری کی ہے پھر ناظرین الکدس پر گیڑ بتا رہی ہے بمبارڈڈ ویڈ بیراج آف ریگولر سکسٹی کلیبار موٹار شلز پوزیشن آف زینسٹ اینیمی سولجرز دا ویسینٹی آف دا ایرپورٹ ایرپورٹ ایسٹ آف دا رفع یہ وہ ایرپورٹ ہے جو یسر ارفات انہیں سمجھ لے کہ ان کے ٹائم کے اوپر یہ بنایا گیا تھا جب وہ سلوکارڈ ہوا اس کے بعد زادی فلسطین کے معاملات تہہ ہوئے وہاں پر ایرپورٹ بنا بہت سرے انٹرنیشنل شخصیات وہاں پر آئیں ایون نیلسن منڈیلا وہاں پر آئے تھے اور بلکہ جنہوں نے اس ایرپورٹ کا افتتاہ کیا تھا وہ بھی نیلسن منڈیلا تھے تو بہرحال وہ ایرپورٹ انہوں نے بعد میں تباہ کر دیا کیونکہ معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی پھر ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے وہ سہونی بستیاں وہ بھی قائم کی لیکن بہرحال اس وقت بہت قریب تھا اس وقت تو بالکل لگ رہا تھا کہ ازادی فلسطین ہونے جاری ہے اتنا وہ ایک چیز تھی کہ قریب ترین معاہدہ پہنچ گیا تھا لیکن اسی وجہ سے پھر حماس بنی تھی اس معاہدے کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ یہ خلاف ورزی ہوگی اس معاہدے کی اسرائیل کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور دھوکہ کرے گا دغابازی کرے گا اور حماس اس لیے بنی تھی اور ان کی جو پرڈکشن دی ان کی جو بات تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تو آج حماس اسرائیل کے جو سارے سہونی پلانز ہیں ان کو نکام بنا رہی ہے اچھا والسٹریٹ جنرل امریکہ کا ایک بڑا ادارہ وہ کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ رفع میں جو اپریشن ہے وہ کیا اسرائیل فاتح ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا تو دیکھیں والسٹریٹ جنرل یہ جو مظاہرہ حماس کر رہی ہے جس طرح سے لڑ رہی ہے پتہ چلتا ہے کہ حماس کی کیپیبیلٹیز قائم ہیں یہ آپ کو بتا ہے یہ وہاں کے میڈیا سے اس طرح کی باتیں کیوں سامنے آتی ہیں یعنی آپ کو تو سب کو پتا ہے کہ حماس کس طرح سے پاور میں ہے وہ غالب ہے وہ فاتح ہے کیونکہ وہاں کے میڈیا پر ادھر مسلم مسلمان یا عرب تھوڑی بیٹھے ہوئے وہاں پر تو یہی بیٹھے ہوئے اور انہیں کی حواری اور انہیں کے کرندے بیٹھے ہوئے تو وہاں پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے حماس کا صفایہ کر دیا ہم نے حماس کو ہرا دیا یہی تو ان کا بیانی ہے کہ ہماس جو تھوڑی سی بچی ہے وہ رفا میں بچی ہے اس لئے یہ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں لازٹ سرونگ ہولڈ تو وہاں کا پر میڈیا جو تھوڑا سا آزاد ہے وہ انویسٹگیشنز کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا بیانی ہے غلط ہے ہماس اور جگہ پر موجود ہے اور انہوں نے کوئی ہماس کو ڈسوائی نہیں کیا تو وہاں پر یہ انویسٹگیشنز جب آتی ہیں تو اس کی بہت اہمیت ہے مغرب کی حکومتیں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پولیسیز بھی بناتی ہیں بھائی ایک طرف یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں دوسری طرف ان کی وکٹری نہیں ہے اور نہ ان کی وکٹری ہونے والی ہے تو پھر ہم اس جنگوں کی سپورٹ کریں اور امریکہ کے اندر اس طرح کی انویسٹگیشن ریپورٹس کے ساتھ دباؤ بڑھتا ہے کہ پھر آپ نے اچیو کیا کیا ہے آپ کے ویپنز نے نہتے لوگوں کو تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ان کے اوپر کر ڈالا تو اچیومنٹ کیا آپ نے حاصل کی ہے اور آگے آپ کیا اچیومنٹ حاصل کریں گے اس لئے جنگوں بند کریں تو یہ ریپورٹس ہیں ایک اہمیت رکھتی ہیں وہاں پر اچھا پھر والسٹری جنرل بتا رہا ہے اسرائیل's control of rafa is unlikely to deal a strong tactical blow to hamas وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بے شک رفا کو control بھی کر لیتا ہے جیسے انہوں نے غزہ اودر نورت میں تواہی کر دی یا ساؤت میں کر دی تو رفا کو بھی اگر یہ تباہ کر دیتے ہیں تو حماس کو پھر بھی یہ خاتم نہیں کرنے والے یہ ملک یہ یہاں پر صرف اور صرف وہ ملوہ بنا سکتے ہیں بمباری کر کے ٹھیک ہے حماس ان سے ختم نہیں ہونے والی یہ والسٹری جنرل کی ریپورٹ آ رہی تو جب حماس ختم نہیں ہوگی تو آپ کے پلین غزہ پر قبضہ کرنے کے اس کے بعد یہاں پر سہونی بستیاں قائم کرنے کے یا مکمل اس کو قبضہ یا پھر اس کے بعد کوئی نورملائزیشن کا دوبارہ سے پلین یہ بھی پلین ہے نا کہ یہ قبضہ کر کے اس کے بعد پھر نورملائزیشن کر لیں گے اور کہہ لیں گے کہ دیکھیں یہ تو حماس کی وجہ سے سارا معاملہ تھا دیکھیں یہ حماس کو ہم نے ختم کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بھائی بھائی بن جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ نے جنگ کو لمبا کھینچ کے آگے آپ نے اتنی شہاتے کر دی تو وہ نورملائزیشن والا دروازہ تو آل ریڈی بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے مزید اب یہ جنگ لمبا جا رہی ہے تو وہ سمجھنے کے اس کے اوپر مکمل تعلہ لگ چکا ہے نورملائزیشن کے اوپر تو وہ جو پلینز ہیں ان کے سارے ٹھیک ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں جو جو حماس ان کو ریزسٹ کر رہی ہے اور ان کو شکست وہاں پر دے رہی ہے تو یہ ناظرین غزہ کے حوالے سے خبریں تھی اور اس میں ایک ایکسپرڈ کی ذرا آپ رہے دیکھئے what happened from Rafa in Korean area also happened in جبالیا القصام says it bombed the occupied city of Escalon with a missile salvo from the Israeli in Korean area of the جبالیا the resistance raises the level of the challenge and confirms that its missile capabilities exist and it can control them even in the areas of the conflict کہ حماس نے Escalon کے اوپر حملہ کر کے اس علاقے سے جہاں پر اسرائیلی فوج پہنچ رہی ہے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس capabilities ہیں کہ conflict zone کے اندر یعنی جہاں پر active لڑائی چل رہی ہو وہاں سے بھی وہ سلائیتیں رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے rocket attack جو ہیں وہ کر سکیں اچھا پھر ناظرین آگے چلتے ہیں تو اراک کے حوالے سے خبر ہے اور اراک نے رامون ائر بیس کے اوپر ارقاب مزالوں کے ساتھ جو اٹیک کیا ہے اسلامی کے ریزسٹنس نے تو ایکسر اور ریزسٹنس کے جو حملے ہیں وہ مسلسل جاری ہیں آپ ناظرین حزباللہ کے حوالے سے دو خبریں دیکھئے اس کے بعد جو ایجپٹ کی سٹینمنٹ سامنے آئی ہے اور اس وقت وہ ٹاپ نیوز بنی ہو یہ ہر طرف میڈیا میں وہ شیئر ہو رہی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں حزباللہ کی دو سٹینمنٹ یہ ہیں کہ ہنڈرز آف دا نوردرن ریزیڈنٹس ڈیموسٹریٹ ایڈ دا ایمیٹ جنکشن انڈر دا سلوگن وہ جو لاوہ ہے اسرائیل کے اندر وہ بڑھ رہا ہے اب یہ ہیڈ آف دا نیشنل سیکیورٹی کانسل ان کا فارمر کہہ رہا ہے اگر ہزباللہ اٹیک کرنا چاہتی ہے پورے اسرائیل میں تو وہ صلاحیت رکھتی ہے اور وہ پورے اسرائیل کے اندر اٹیک کر سکتی ہے اچھا آپ ناظرین آپ کے سامنے ایجپٹ والا معاملہ رکھتے ہیں اور یہ اس وقت سب سے ٹاپ نیوز بنا ہوا ہے ایجپٹ نے ناظرین اناؤنس کیا ہے کہ وہ جا رہا ہے عالمی عدالت کے اندر ساؤتھ افریقہ کا جو لاو سوٹ ہے اس کے ساتھ جوائن کر رہا ہے اس سے پہلے ترکی بھی جا چکا ہے کولمبیا اور دیگر مالک جا چکے ہیں اب مصر نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ جا رہا ہے اور اس کے اوپر اسرائیلی مڈیا یہ اناؤنس لکھ رہا ہے درامیٹک سیمبل اندر ریلیشنز ایجپٹ will support ساؤتھ افریقہ in lawsuit against اسرائیل تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ درامیٹک شیفٹ ہے اسرائیل اور ایجپٹ کے ریلیشنز کے درمیان اس کے علیہوہ ایجپٹ یہ کہہ رہا ہے ایجپٹ warned that the attack on رفا would expose the peace agreement with اسرائیل to grave danger which stressed the importance of reaching an immediate ceasefire in غازہ and exchange prisoners and detainees ایجپٹ submitted a protest to Tel Aviv, وشنگٹن and European governments regarding the attacks on رفا تو خبر یہ ہے کہ ایجپٹ نے ایک تو معاہدہ ختم کرنے کا انہیں کہا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا ہے عالمی عدالت میں جا رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ وہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگمندی کروائیں وگرنا ہم جو ہے ہمارے لئے یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا دیکھیں اچھی بات ہے وہ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں اچھی بات ہے کہ وہ اندر کھاتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں جو بھی پریشرائز کر رہے ہیں لیکن that's not enough ٹھیک ہے دیکھیں یہ کام آپ کے بہت پہلے یہ آپ کے کام تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے کرنے والے تھے ٹھیک ہے آپ کو تب ہی آئیڈیا ہو جانا چاہیے تھا کہ معاملات کی سرخ جا رہے ہیں اب جب رفع کے پر انہیں آپریشن شروع کر دیا ہے اب جب رفع کے اندر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں آپ کی دیوار کے ساتھ وہ بمباری کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو کیمپس لگے ہوئے تھے ان کو پر ٹینکس جا کر کیمپ جو لگے ہوئے تھے ان کے اوپر ٹینک جا کر سیدھے گولے برسا رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا ظلم وہ وہاں پر کر رہے ہیں اور اب یا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عالمی عدالت میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا عالمی عدالت میں یعنی یہ ساؤتھ افریقہ گیا وہ بڑا اپریشیٹڈ ہے اور وہ اپنی کپیسٹی میں وہ کام کر رہے ہیں تو آج آپ اس نہج کے اوپر جا کر عالمی عدالت میں جائیں گے وہ کب کیس سلے گا اس کا کیا نتیجہ آئے گا اس کو کیسے اسرائیل مانے گا تو آج اب یہ سٹیپ لے رہے ہیں کہ آپ عالمی عدالت میں جائیں تو آج یہ سٹیپ لینے والا نہیں ہے اور نہ اس سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے اصل میں ایجیپٹ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کو کہے اور پریشرائز کرے کہ یہ دھمکیاں دے کر ادھر ادھر کے معاہدہ توڑ رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ سیس فائر کروا دے تو یہ ایک بار پھرمس کلکولیشن ہے جیسے انہوں نے پہلے جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ریلائے کرتے رہے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر مساکرات کرتے رہے کہ جنگ مندی کر یار ہمارے جیسے لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے یہ جنگ مندی کبھی بھی نہیں کریں گے یہ ہر صورت میں غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے جائیں گے جو مرضی ہو جائے یہ آخری حد تک جانے کے لیے اس جنگ کو آخر تک گسیٹیں گے تو آپ کو کیا یہ کلکولیشن آپ کے پاس نہیں ہے اور آج آپ ایک بار پھر امریکہ کے اوپر ریلائے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جتنا مرضی اس سے آنکھیں چڑھا لیں جتنا مرضی اس سے بھاگ لیں آپ اس جنگ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں نہ اسرائیل آپ کا سہگا بن سکتا ہے نہ امریکہ آپ کا سہگا بن سکتا ہے اگر امریکہ کو جورڈن اور مصر کا کوئی احساس ہوتا تو وہ اس جنگ کو کبھی لمبانہ کسیٹتا ہے اور ابھی بھی امریکہ اس جنگ کو فیلال بند نہیں کروا رہا ہے ٹھیک ہے نا امریکہ کی فیلال کوئی انٹینشن نظر یہ جو رفع اپریشن ہوا ہے یہ امریکی گرین لائٹ کے ساتھ ہوا ہے اگر امریکہ کا ریل پریشر ہوتا تو یہ کبھی بھی رفع اپریشن نہیں ہونا تھا تو آپ کو ایکشن لینا پڑے گا یہ فضول کام ہے ٹھیک ہے اب رولا تو پڑا ہوا ہے پوری دنیا کے میڈیا میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا اسرائیل بھی کہہ رہا ہے یہ ڈرامیٹک شیفٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ مصر یہ جا رہا ہے لیکن صورتحال کے مطابق یہ ٹکے کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ آئی سے چھ مہینے پہلے جب غزہ میں شروع ہوا تھا کام اکتوبر میں یہ جاتے نا تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ بڑی اچھی بات یہ تب کے کام کرنے والے تھے جو آج آٹھ مہینوں کے بعد آج آپ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی امیر نہیں آپ کو ایکشن لینا پڑے گا آپ کو میدان میں آنا پڑے گا اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر یہ حکومتیں ایکشن لیں تو بہتر ہے اگر کل کوئی عوام نے اور جنگجو تنظیموں نے ایکشن لیا تو وہ پھر زیادہ تباہی ہونے والی ہے سب کے لیے یہ ایجپٹ کا معاملہ ہو گیا اور میں اس حوالے سے ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ایجپٹ کوئی جنگ میں آنا پڑے گا کیونکہ یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ بھاگ ضرور رہے ہیں اور پہلے بھی بھاگتے رہیں لیکن میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں گے یہ انچاہی جنگ ہے مصر اور جورڈن کے لیے جس میں ان کو آنا پڑے گا آخر میں ایک یو ایس کی ریپورٹ دیکھیں نا کہ ان کی صفحہ کیا یو ایس نے جناب ایک ریپورٹ جمع کر بائی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ جناب اسرائیل نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہے اسرائیل نے جو اسلحہ ہمارا استعمال کیا اس کے پر کوئی وائلیشن نہیں کیا ہے تو وہ زیادہ کریٹسیزم اندر سے بڑا ہے دیکھیں نا لوگوں کا غصہ بڑھتا ہے جب ایک حقیقت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے نمائندے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا غصہ اور بڑھتا ہے مثال کے طور پہ اب فارمر یو ایس سٹیٹ ڈپارڈمنٹ کے افیشل وہ کہہ رہے ہیں یہ مسلیڈن ریپورٹ ہم اس کو نہیں مانتے تو کوئی ان کے اس جھوٹ کو اب ماننے کو تیار نہیں ہے سی این این کے اوپر بیٹھ کر باقی بڑے چینلز کو پر بیٹھ کر وہاں کے تجزیہ کار کھل کر امریکی جنرل کھل کر بتا رہے ہیں کہ اسرائیل یہ جینوسائٹ کر رہا ہے اور نہ یہ فاتح ہوگا امریکی انٹرسٹ اس سے نقصان میں جا رہے ہیں اور اس کے انڈ تک اس جنگ کے اختتام میں اسرائیل کا اپنا اختتام لکھا ہوا ہے اسرائیل کی فتح نہیں لکھی یہ وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ تازہ تینی تفصیلات شیئر کی آپ اپنے رجز ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انسو ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنوار ویڈیو آپ تک پہنچ سکے عزی اللہ